ساہس سروکار سرمہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ بولی ووڈ اونیتہ شارو خان نے مجھے صبح دو بجے فون کیا بھارت میں ایک دن میں کرونا وائرس سنکرمڑ کے ایک سو چالیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور اپچارہ دین مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر انیس سو ساٹھ ہو گئی راشپتی دوپتی مرمو کل وگیان بھون میں ایک پرسکار سماروں میں گیارہ بچوں کو پتان منتری راستی بال پرسکار پتان کری نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریض بہدوریہ شروعات کرتے ہیں ارتا پدیش کی خبروں سے یوپی کے مقمنتی یوگی عدیتنات لخنو کے اندرہ گاندی پتنستان میں عجید پدیش بھاچپا کی کارسمتی کی بیٹھک کے ادھگاٹن ستر کو سمبودیت کیا ہے اور گجات میں بھاچپا کی ساتوی بار ریکارڈ ٹوڑ جیت کے لیے پرائیم ٹی نرین موڈی کی پرشنسہ کی مقمنتی یوگی عدیتنات نے کہا کہ آج پوری دنیا کوتوحل اور آشار کی نظر سے بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے زی ٹونٹی سمیلن کی ادھگشتہ بھارت کر رہا ہے جو کی دیکھتا ہے کہ پی ام موڈی کے نتوت میں بھارت دنیا کا نتوت کر رہا ہے موڈی ہیں تو ممکن ہے اب ویشوک منت بن گیا ہے اور ساتھی سیم یوگی نے مقمنتی یوگی نے کہا کہ گجرات میں ساتوی بار ریکارڈ جیت سے ثابت ہو گیا ہے کہ جنتہ وکاس کی پرمکتہ دیتی ہے جنتہ نے پریواد کو نکار دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مئی دوزار بائس میں عوجت کار سمتی کی نئے سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھتے تھے پہلی بار کوئی سرکار پانچ سال کا کارکال پورا کرنے کے بعد سرکار دو تیہائی بہومہ سے یوپی میں پھر ستہ میں آئی ہے بیجیتہ کے روپ میں کام کیسا ہونا چاہیے یہ بھاچپا اچھی طرح جانتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتناوں کے پریشترم سے آدھنی پردھان منتری موڈی جی کے مارک درسن و نیترکتو میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دونوں اکچناوں میں بیجیسری پرابط کر کے پھر سے اپنی بیجیتہ کی بھومکا کو پرقرار رکھا آج جب ہم ساتھ مہا کے بعد پھر سے پردیش کار سمیدی کے بیٹھک میں ہاں پر اپستیت ہوئے ہیں ہم سب کے سامنے دیش کے ایک پرمکھ راجے گزرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ایخیاسک ویجی اب تک کے ریکارڈ تم متوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا گھرن گزرات کے اندر ساتویں بار ہونا یہ اپنے آپ میں ایک نئے اتصا اور اومنگ کی اور ہم سب کو پھریڈیت کرتا ہے بیجیتہ کے روپ میں اپنے اتصا اور اومنگ ایک بار پھر سے ہم سب کے سامنے ہیں چاہم مئی دوہجار بائیس میں ملے تھے ہمارے سامنے ایک اور اتصا اور اومنگ بجائے کا تھا لیکن ساتھ ساتھ اپنی ان جمعہ داریوں کے نروہن کے لیے بھی تھا جو دیس کے آزادی کے اپران بھارت ماتا کے عمر بلدانیوں نے بھارت کے بارے میں سوچا تھا خبر اوریہ سے جہاں شہر کتوالی کے جیسس پر یاتایات ماہ کے دوران ای رکشہ چالکوں پر ابھیان چلایا گیا ہے اور شہر میں بینہ ریجیشن و بینہ لیسنس کے گھوم رہے ای رکشہ چالکوں کو رکھ کر ان کے کاغذت چیک کیے گئے اور کاغذ پورے نہ ہونے پر پی ٹی او دیہانہ بانو دورہ ساتھ ای رکشہ چالکوں کا چلان کیا گیا ہے وہیں ای رکشہ چالک شراب کے نشے میں دکھائی دیا جسے ای رکشہ صدر کتوالی میں بند کیا گیا ہے وہیں اس دوران پی ٹی او ریحانہ بانو نے لوگوں سے اپیل کیا کہ وہاں چلاتے سمجھ شراب کا سیون نہ کریں اور سیلڈ بیلٹ و ہیلمٹ لگا کر ہی وہاں چلائیں جسے کہ آپ لوگ سوششت رہ سکیں اور یاتایا نیمو کا پوری طرح سے پالن کریں جسے ای رکشہ چل رہے ہیں جنپد میں ان کی ریجسٹریشن اور جو ڈرائیور بداؤٹ لائسنس چل رہے ہیں اس کی چکنگ کری ہے اور جنپد میں ہم نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو کی ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروایا جنسے سے گاڑی لے لی ہے اور وہ بس بنا نمبر کے چل رہے ہیں تو ایسی گاڑیوں پر تاروائی کی گئے ہیں سات گاڑیاں ہیں جن پر بینہ ریجسٹریشن کا چلان کیا ہے اور کچھ رہے ہیں جن کے پر لائسنس نہیں تھے جن کے پاس ان کا چلان کیا ہے اور ایک ہی رکشے والا جو ہے شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے پاس لائسنس اس خبر پر ہمارے سمادہ تھا اور یہ سے زاہد جڑ چکے ہیں زاہد بینہ لائسنس کے رکشہ کا چلان کیا گیا ہے اور لوگوں کو نصیحت بھی دی گئی ہے کہ آپ شراب پی کے رشان نہ چلائیں اور سیٹ بیڑ لگا کر ہی اور ہیلمٹ لگا کر ہی یاتا یاد کا نیموں کا پالن کریں کیا کہیں گے آپ اس پہ میں آپ کو بتا دوں منیش کی جنوری مہا سری یہی یاتا یاد مہا کا سوارم کیا گیا تھا اس میں آج پیچو جہانا وانوں نے وہاں کی زیوک تیم دوارہ تہر کے ہی پرہا کو روک کر ایرسا چالکوں کو روکا ان کا ریسٹیشن ان کے لیسنس پورے نہ ہونے پڑا انہوں نے ساتھ مہانوں کا ایرسا چالک سراب پی کر مہان کو چلا راہا ان کو روکا ان کو چیک کیا گیا تو ان کے دن کے بعد انہوں نے سراب کا قائدن پہ آیا گیا تو ان کو اڑھا کر اور یہاں دیسا در کوتوالی میں بند کیا گیا یہ سبسوالی بات ہے کہ یاتا یاد مہا کے دوران سکتیاں دوستہ لہی ہیں پر کہیں نہ کہیں یاتا یاد وستہ دوست نجر نہیں آ رہی ہے بینا سیٹ بیل بینا ہیلمنٹ کہ ہی لوگوہ گمتی نجر آ رہی ہیں زاہد یاتا یاد کی وستہ کو لے کر برابر ابھیان چلا جاتے ہیں اس کو لے کر پھر ابھیان چلا جائے گیا آج یہ رکشہ کو لے کر وہاں پہ چھکنگ ابھیان کیا گیا ہے لوگوں کو جاگروک کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی جہاں یہ رکشہ بڑی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پارکنگ کی وستہ نہیں ہوتی ہے روڈ پہ تمام سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے روڈ آدھے سے زیادہ بھری نظر آتی ہے آنکہ اس استطیع میں وستہ کیا ہے کیا وستہ وہاں پہ دیکھی جا رہی ہے اور آدھکاریوں کو کیوں ایسے دشا نظرش نہیں دی جاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے کہ ان وستہ کو سچاروں روپ سے کرنے کے لیے ان ہی رکشہوں کو پارکنگ اس طرح پہ ہی پارکنگ کی وستہ بنائی جائے ہاں آپ نے بات رہی ہے اس کو میں بنا دوں گی جیلات کا ہی دوارہ برابر اس پر نظر بنای ہوئے جو پرنی جو پارکنگ بنا رکھی ہے وہاں پر نہ خالے ہو کر لوگوں نہیں رکھا جائے ان وہاں پارکنگ کے باہر خالے ہو جاتی پھر یادہ بھوستہ میں کافی لوگوں کو دکت کا پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے پر وہیں یادہ بھوستہ جوارہ برابر اس پر نظر بنای ہوئے ہیں لوگوں کو جاغروب بھی کیا جا رہا ہے لوڈسپیکر کے ماتب سے سرکوں پر لوڈسپیکر لگا کر لوگوں کو جاغروب کر کے بڑایا جا رہا ہے کہ اپنا باہر اپنی نظاری تکرد چندیت ہے آپ لوگوں کے لیے وہیں پر خلا کرے اس کے بابو جی بھی نہیں مانتے ہیں تو اس کو لے کر سرسان دوارہ ان پر کارویٹ کی جا رہی ہے سائد اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا دھنے باہد خبر فریدہ باسے جہاں لابتا ہوئے یوک کا سندیت اوسطہ میں شو ملا ہے بتانے کی یوک کے سر پر چوٹ مار کر حملہ کر حتیہ کی آشنکہ جتائی جاری ہے جس کے بعد پریجن پولیس کے پاس مقدمہ درج کرانے گئے تو پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی جس کے بعد پریجنوں نے مرتک کا انتیم سنسکار کر چل دی حتیہ اروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے خبر لکنوس ہے جہاں نیجی ہاؤسپٹل میں پڑھنے والی چھاترہ کی موت کے بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے اور پوسمارٹم ریپورٹ میں برین ہیمریج ریڈ اور پیر کے پنجے ٹوٹنا درشائے گیا ہے وہی اس معاملے میں پولیس کے مطابق پریجنوں کی تحریر پر آگے کی کروائی ہوگی بتا دے گی ہاؤسٹل پروندک کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا چھاترہ کی ایک موت کا بڑا خلاصہ ہوا ہے حاملے کی جانچ میں بتا جا رہا ہے کہ چھاترہ کے ساتھ میں چوٹ آیا اور ناکونوں اور پنجوں پر بھی چوٹ کے نشان پائے گئے ہیں برین ہیمریج اور پیر کی ہڈی پر بھی چوٹ کے نشان پائے گئے ہیں یہ خبر لکنوس ہے جہاں نیجی ہاؤسپٹل میں پڑھنے والی چھاترہ کی موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں خبر لکنوس ہے جہاں نیجی ہاؤسپٹل میں پڑھنے والی چھاترہ کی موت کے بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے اور پوستمارٹم ریپورٹ میں بھی برین ہیمریج اور پیر کے پنجے ٹوٹنا درشائے گیا ہے ساگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساگر ایک بڑا معاملہ لکنوس کے ہاؤسٹل سے سامنے آیا ہے جس میں کی ایک چھاترہ کی موت کے بعد خلاصہ ہوا ہے کہ پوستمارٹم ریپورٹ میں برین ہیمریج اور پیر کے پنجے ٹوٹنا درشائے گیا ہے یہ کیا گھٹنا ہے اور آخری چھاترہ کی موت کے کارن کیا بھی تک سامنے آ پائے ہیں دیکھیں ملی شاہب کو بتا دوں کہ لکنو کے احسار سکول کے ہاؤسٹل میں رہنے والی آٹھی کی چھاترہ کی ساندگ ڈھالت میں موت ہو گئی تھی چھاترہ گروبار دوپہر باد ہی چھوٹی کے بعد گیسے لوٹی تھی پیتا نے کہا کہ بیٹی کے موت کے صحیح کارنوں کا پولیس کو پتہ لگانا چاہی جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا اور کسی کے ساتھ نہ ہو یادی گھٹنا ہے تو آری پی کو سجا ملے ہوئے ہی کی یادی ہاتھ کا ہے تو اسے نپڑنے کے لیے آنے پریجن جو ستر کو جن کچھا تین سے ہی اسی سکول میں پڑھ رہی تھی دو جار اکیس سے ہاؤسٹل میں رہ گئی تھی مولوک سے لکنو ماسٹر باغ میں رہنے والی کسان جہرام باٹور کی بیٹی پریہ ایسار سکول میں کچھا تین سے دو جار اکیس پڑھ رہی تھی اور پیتا جہرام کے مطابق آٹھ پڑھ رہی دو جار اکیس کو ہی پڑھ رہی تھی پڑھ رہی تھی دیالے میں سکشہ سکشہ کا ماں ہے جہنتی کا ہمیں کو تبالہ ہونے کے چلتے ہی اسے دو جار اکیس میں ہاؤسٹل میں رڑ گیا تو اور کہیں نہ کہیں دوسری بات یہ ہے کہ پولیس اس معاملے کی جانت پڑھ پال میں لگی ہے چونکہ پوست مارٹم ریپورٹ میں صاف تک یہ درشایا گیا ہے کہ برین ایمریس کے اس کی جیسے ہوئی ہے اور پیر اور جو ریل کی ہڈی وہ ٹوٹی ہے تو کہیں نہ کہ پولیس اسوسائیڈ اینگل کو بھی لیکن چلی وہیں اس کی بات بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں کسی پولیس حدیقاری کا آدھیکاری بیان نہیں آیا ہے اور نہ ہی ہاؤسٹل پر بندن کی طرف سے کوئی بیان ابھی تک گرش کر آیا گیا ہے کہ کس وجہ سے موت ہوئی لیکن شروعاتی دور میں موت کا قرن اس پاس یہ بتایا گیا ہے کہ ہاؤسٹل میں کھانا کھانے کے بعد جو چھاترہ کی موت ہوئی تہلنے کے دوران لیکن اگر تہلنے کے دوران موت ہوئی ہے تو ریل کی ہڈی کیسے ٹوٹ سکتی دین ہیمریز کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آسٹل پر بندنب میں بھی سوالیاں نیسان کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے لال ابھی تک پریوار کی طرف سے کوئی تہلی نہیں بھی ساکر اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ پندھنے واد خبر گازی آباد سے جہاں اندویشواس انمولان سمیتی کے سنجک شام مانو نے دھیرین شاستری کو چیلنج دیا ہے اور کہا ہے کہ ہندو وادی سنگٹن کے لوگ یونک پٹائی کرنے کا ٹینڈر دینے لگے ہیں اور جو بھی شام مانو کی پٹائی کرے گا اسے ہندو راکیش جل 31 لاکھ کا اندویشواس سمیتی کے شام مانو نے جو دھیریندر شاستری جی پر جو آروپ لگایا ہے اندویشواس پھیلانے کا اور اس نے کہا ہے مجھ سے ترک و ترک کرو جیت جاؤ تو 30 لاکھ روپے ان کی سنستہ دے گی میں اسی میں یہ کہتا ہوں جو بھی سناتنی ہندو یودہ شام مانو کی بودھی ٹھیک کرے گا اس کی اچھی ٹھکائی پٹائی کرے گا تو ہندو رکشا دل اس کو 31 لاکھ روپے دے گا یہ میں کہہ رہا ہوں فلاہو تر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکار